نمشکار دوستو آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ٹیکہ کرن کے مہت کے بارے میں ٹیکہ کرن جیسا کی سب لوگوں نے اپنے جیون میں ضرور سے ضرور سنا ہوگا اکثر یہ بچوں کو ٹیکے یعنی کی سوئی اس طرح کے ڈرابس وغیرہ جب پولیو ڈراب پلائی جاتی ہیں اس بارے میں جب سے سرکار نے بہت ایک وریہ دستر پر کائکم شروع کیا سب کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی ٹیکے ہوتے ہیں لیکن یہ ٹیکے ہوتے کیا ہیں بچوں کو کون کون سے ٹیکے لگتے ہیں یہ ایک بڑا کنفیوزن والا سوال ہوتا ہے لوگوں کو کئی بار پتا نہیں ہوتا ایسے ماں باپ جو نئے ماں باپ بنے ہیں ایسے لوگ وہ لوگ تو ٹیکہ کرن کارڈ یا اس طرح سے ان یا سویدھان جانکاری کے پتر جو ہوتے ہیں ان سے ان کو پتا چلتا ہے لیکن ایک بار پورے ٹیکے لگنے کے بعد شاید وہ بھی پھول جاتے ہیں ان کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ کون سا ٹیکہ کس چیز کے لیے لگ رہا ہوتا ہے تو شروع کرتے ہیں ماں اور بچے کا دھیان کیسے رکھیں اسے اس کا ایک نیا ویڈیو جس میں ہم بات کر رہے ہیں ٹیکہ کرن کے باہت کے بارے میں ٹیکہ کرن کے بارے میں سمجھنے سے پہلے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آکر ٹیکوں کی کھوج ہوئی کیسے ہیں تو اگر بات کرسے چار سو انتیس بی سی میں تھائسی ڈیس نامک بچارک نے گوھر کیا کہ چین لوگوں کو ایک بار سمال پاکس ہو جاتا ہے انہیں دوبارہ جندگی میں سمال پاکس نہیں ہوتا ہے یعنی کہ جو چھوٹی ماتا کہی جاتی ہیں اگر ان کو کبھی چھوٹی ماتا نکلتی ہیں چیچک ہوتا ہے تو ان کو بڑا چیچک نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے نائن ہنڈیٹ ایٹی میں چین میں ٹیکے کا ایک پراچین طرح روپ میں ٹیکے کے کھوج ہوئی تھی جس کو ویری لوشن نام سے جانا جاتا تھا اسے کافی بڑے پیمانے پہ چودویں و سترابدیوں میں استعمال ہوا تھا اسی طرح سترابدیوں میں ایڈورڈ جینر نام کے ایک انگریج نیادونک ٹیکہ کرن طریقے کی کھوج کی تھی اس نے اپنے استعمال سائنٹیوی کمیونٹی کو سکمچ یہ ثابت کیا کہ ٹیکہ کرنگ ایک کارگر طریقہ ہے کسی بھی سنکمر سے بچنے کا موٹا موٹا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارے لوگ ہیں جو ایک کہانیاں ہیں جنہوں نے اپنے سمجھ میں ٹیکے کے لاب کو سمجھا یعنی کسی بڑی بیماری کے چھوٹے وائرس ہوتے ہیں جو شریر میں ڈال دی جاتے ہیں جس سے شریر کو اس بیماری سے لڑنے کی طاقت مل جاتی ہے تو اس لیے چھوٹی بیماریوں سے لڑنے کے بعد وہ بڑی بیماری سے لڑنے کے لیے سکشم ہو جاتا ہے تو یہ ٹیکے کا ایک مکھے جو اب جب کہا جا سکتا ہے ہوتا ہے ٹیکہ کرنگ نہ ہونے سے دوش پربھاؤ ہوتے ہیں لیکن ٹیکہ کرنگ ہونے سے دوش پربھاؤ یہ نہیں ہوتے ہیں بہت سوکش مروح سے بہت درلب ہے ایسا کہ کسی بچے کو ٹیکہ لگانے پر کسی طرح کی کوئی سمجھ سیاں ہوئی وہ بھی تب ہوتی ہے جب بچہ بہت زیادہ کوپوشت ہوتا ہے اتفا بچے کو پہلے سے کسی انہی طرح کی الیرگی یا پھر کوئی بیماری ہوتی ہے انہی تھا ٹیکہ کا کوئی دوش پربھاؤ نہیں دیکھا جاتا ہے ٹیکہ کرنگ ابھیان کے اس مہت پونھ اس لیے ہے کیونکہ اس سے کئی طرح کی بیماریوں سے بچوں کو سرکشہ پردان ہوتی ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بچے کے جرم سے پہلے ہی ماں کا ٹیکہ کرنگ شروع کر دیا جاتا ہے جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ کوئی مہلہ گروتی ہے تو اسے آشا یا اینم دیدی ٹٹنیس ٹیکہ کے بارے میں کہتی ہیں کہ آپ ٹٹنیس کا ٹیکہ لگوا لیے کسی بھی گروتی مہلہ کو ٹٹنیس کے دو ٹیکے لگتے ہیں ٹٹنیس بھارت میں بچوں کی مرد تکہ ایک پرمک کارنوں میں سے گنا جاتا ہے اس کو دو ٹیکے لگتے ہیں گروتی مہلہ کو پہلا جانکاری جیسے ہی مہلہ کو ہوتی ہے کہ وہ گروتی ہے اس کو نزدیک میں جلدی سے جلدی لگوانا چاہیے دوسرا اس کے چار سبتہ کا انتر رکھ کے لگوا دینا ہے دوسرا ٹیکہ جو ہوتا ہے ٹٹی ٹو یا پھر بوسٹر ٹیکہ کہا جاتا ہے اس کو پرسو کی ارمانی تاریخ سے کم سے کم چار سبتہ پہلے تک ضرور لگوا لینا چاہیے یہ بھی دھیان دینا ہے کہ اگر مہلہ کو پچھلے تین سال کے اندر میں ٹٹی کے ٹیکے لگے ہوئے ہیں تو ضروری نہیں ہے مہلہ کو کیول ٹٹی کا بوسٹر ٹیکہ پرسو کی تاریخ ارمانی تاریخ سے چار سبتہ پہلے لگوا لینا چاہیے اس کے علاوہ مہلہ کو ٹیکہ کرن کے بارے میں بہت سے ڈاکٹر سفارش کرتے ہیں کہ بھئی فلو شورٹ جو کی کئی ساری بیماریوں سے بچاتا ہے اکٹوبر اور نومبر کے بیچ میں جو فلو بخار وغیرہ ہوتا ہے اس کے بچاؤ کے لیے وہ لوگ ایک ٹیکہ لگاتے ہیں جیسے فلو شورٹ کہا جاتا ہے یہ ماں اور بچے دونوں کے لیے سرکشت ہوتا ہے کیونکہ امرت وائرس سے بنتا ہے اس سے ایمونیٹی ملتی ہے لیکن شریر کو کوئی نقصان نہیں پہنستا ہے اگر الیرگی ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے یہ ایک سب سے بڑی بات آتی ہے کہ الیرگی ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے ٹیکہ کے لیے ویسے تو کوئی الیرگی نہیں ہوتی کسی کے پاس ہے نہیں لیکن کسی خاص پرٹیکلر کسی خاص افیو سے الیرگی ہے تو اس وجہ سے ٹیکہ نہ لگوا ہے جیسے بیکرز ییسٹ جو آج کل بریڈ میں ایسٹ کا پریوک ہوتا ہے اگر اس سے الیرگی ہے تو ہیپیٹیٹس بی کی ویکسین نہیں لگوانی چاہیے اگر انڈے سے الیرگی ہے تو فلو شارٹ نہ لگوا ہے اور جیلیٹین یا انٹیپائٹک نیومیسین سے الیرگی ہے تو میسلز مپلز اور روبیلہ ویکسین کے جو ایم ایم آر ویکسین کہی جاتی ہے اس کو نہ لگوائے باقی اور کسی طرح سے اس کے کوئی دوش پر بھاب نہیں ہوتے تو ہر ایک بچے کو لگانا چاہیے محلہ کو جنم سے پہلے بچے کے جنم سے پہلے ماں کو جو خاص ٹیکے لگا جاتے ہیں اس میں ہپٹیٹس بھی ہپٹیٹس ایک اور نیومونیا کے بھی ویکسین ہوتے ہیں تاکہ بچے کو جو ایمیونٹی ہیں ان بیماری سے وہ پہلے ہی ماں کے گھر میں ہی مل جائے اس کے علاوہ بات آتی ہے بچوں کے ضروری ٹیکے جس کے بارے میں سب چرچہ کرتے ہیں اور سب کو پتہ ہوتا ہے اکثر ہم ٹیکے کی بات کرتے ہیں تو ہم بچوں کے ہی ٹیکے کی بات کر رہے ہوتے ہیں اگر کسی ڈاکٹر نے کہا یا کسی اور نے کہا بچوں کے ٹیکے کے ہی بارے میں ہو رہا ہوتا ہے تو بچوں کے جو ضروری ٹیکے ہوتے ہیں وہ بچے کو سوست رکھتے ہیں اور اس کے بچپن کو خوشحال رکھتے ہیں تو بچے کے جنم سے ہی ٹیکہ کرن شروع ہوتا ہے اب بچے کا جنم کے سمیں ایک جچہ بچہ جو کارڈ بنتا ہے وہ بنوائے رہے ہیں اس میں سارے ٹیکوں کی جانگاری ہوتی ہے تو ہم انہی ٹیکوں کے بارے میں جن کو سرکار اپنے راشتی ٹیکہ کرن کارکرب میں شامل کر کے رکھی ہے انہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں پرائیویٹ میں جائیں گے تو وہ بہت سارے ٹیکے لگائے جاتے ہیں ہم یہاں پرائیویٹ کے بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ ہم کے بعد سرکاری جو ٹیکہ کرن کارکرب ہے ہمارا بھارا سرکار دوالا چلائے جانا ہے کارکرب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو بچے کو جنم کے سمیں میں ہی بی سی جی کا پہلا ٹیکہ اپیٹیٹس بی کی ویکسین اور پولیو جس کو اورل پولیو ویکسین کہی جاتی ہے اس کے بارے میں تو آپ نے بہت سنا ہوگا دو بودھ زندگی کے لیے یہ بچے کو جن کے سمیں میں ہی دیا جاتا ہے بی سی جی جو ہے بچے کو ٹی بی کی بیماری سے بچانے میں سہائک ہوتا ہے ہیپیٹیٹس بی اس کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا ہیپیٹیٹس بی کے اپچار کے لیے بھی کسی طرح کی دوا کی خوج نہیں ہوئی ہے اس سے بچا بھی بہتر ہے اس لیے اس کی بچاو کے لیے ہیپیٹیٹس بی کا ویکسین دیا جاتا ہے پولیو تو ایک سرمان بیماری ہے سب لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں تو اورل پولیو ویکسین جو ہوتی ہے بچے کے شریر میں انٹیپورڈیز کا نعمار کرتی ہے جو پولیو کے وائرس سے شریر کو لڑنے میں طاقت پزان کرتی ہے اب بات آتی ہے اگلے ٹیکہ کرن کی تو بچے کا اگلا ٹیکہ کرن چھ سبتہ اور ڈیڑھ ماہ کی عمر کے بیچ میں کیا جاتا ہے جس میں بچے کو ڈی پی ٹی ہیموفیلیس انفلینجا بی ہیور جس کو کہتے ہیں نیموکل کنجوٹیڈیو ویکسین یہ تین ویکسین کا ٹیکہ دیا جاتا ہے لیکن یہ پہلے دیا جاتا تھا آج بھارہ سرکا نے ڈی پی ٹی ہیموفیلیس اور نیموکل کو ملا کر ایک ویکسین پینٹا ویلنٹ کا نعمار کیا ہے اس کو ایک اپروول دیا ہے اب بچوں میں ان تین کی جگہاں پہ یہ ایک ویکسین لگتی ہے جس میں کی ان یہ دو چیزیں بھی ملتی ہیں جس میں ڈیپتیریا، پریٹیسس، ٹیٹنس، ہیپٹائٹس بی اور ہیپ ون ان تینوں کو ملا کے ایک انجیکشن بنایا جیا جس کو پینٹا ویلنٹ کہا جاتا ہے اس سے ان پانچوں بیماریوں سے سرکشہ ملتی ہے تو اب نیا ٹیکہ کرنکارکلم جو ہے بچے کو جب چھ سفتہ کا ہوتا ہے، ڈیر مہینے کا ہوتا ہے تو اس وقت اسے پینٹا ویلنٹ دیا جاتا ہے جو اسے پانچ بیماریوں سے بچاتا ہے ساتھ میں پولیو کے ٹیکہ اوپی ون بھی دیا جاتا ہے یہ دو بون اور مو سے دیا جاتا ہے ساتھ میں بچے کو روٹا وائرس کا ویکسینیشن دیا جاتا ہے کیونکہ بچے میں دست کے لیے ایک ابھی کا سب سے بڑا کارت روٹا وائرس ہوتا ہے اس وجہ سے روٹا وائرس کے ویکسینیشن کو بھی سرکارنے مانتہ دے دی ہے اب بچوں میں روٹا وائرس کا بھی ویکسینیشن ہوتا ہے سیم یہی ویکسینیشن دف ستہ یعنی دھائی مہینے کی عمرے میں بچے کو پھر سے دیا جاتا ہے اس وقت بھی پینٹا وائرس کا دوسرا ٹکا پولیو کا دوسرا ٹکا یہ اورل پولیو ویکسین ہوتی ہے اس کو مو سے پلا جاتا ہے دو ڈروپس اور روٹا وائرس کا بھی دوسرا ٹکا دیا جاتا ہے چودہ سبتہ ہمیں اسے پھر سے ریفیٹ کیا جاتا ہے یعنی بچے آپ ساڑھے تین ماہ کا ہو چکا ہے اب اسے پھر سے پینٹا وائرس کی تیسری خورا پولیو کی ٹک اوپی ون اور ایک انکٹیویٹڈ پولیو ویکسین بھی دی جاتی ہے جو مسلز میں ماہ سپیشیوں میں لگتی ہے اور یہ بچے کے لیے ایک طرح سے پولیو میں بچاؤ کا ایک سب سے بڑا ہتھیار بھی ہے اورل پولیو ویکسین کے بعد میں روٹا وائرس کا تیسا ٹکا بھی دیا جاتا ہے نو ماہ کی عمر میں بچے کو دیے جانے والا سب سے خاص ٹکا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایم ایم آر ویکسین جسے خسرے کا ٹکا کہا جاتا ہے یہ ماہ میں لگتا ہے اور اکثر یہ جب بچے کو لگا جاتا ہے تو بچے کو تھوڑا سا ہلکا بخار بھی ہوتا ہے تو یہ چنتہ کی بات نہیں ہوتی بلکہ یہ بچے کو کہا جاتا ہے کہ یہ اچھے سے کام کر رہا ہے لیکن اس میں دھیان بھی دینے والی بات ہوتی ہے جو ڈاکٹر آپ کو بتایا ہے کہ اگر بچے کا بخار زیادہ دیر تک ہوتا ہے تو اس کو آپ کو جلدی ہی کسی شروع بششک کو دیا جانا ہے اس کے ساتھ میں بچے کو موں میں دیے جانے والا پولیو ویکسین او پی وی فور بھی دیا جاتا ہے یہ دو ڈراپ ہوتی ہے اور اب بچے کو ویٹیمین اے کی خوراک شروع کر دی جاتی ہے یہ شریر کی روک پرتی روزہ چھمتا اور آپ کو کی روشنی بڑھانے کے لیے بھی کام کرتا ہے یہ لگہ تار ہر مہینے دیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں سولہ سے چوبیس ماہ کی عمر میں بچے کو دیے جانے والے ٹیک ہیں یہ سولہ ماہ پورا ہونے کے بعد سے چوبیس ماہ پورا ہونے کے بیچ میں بچے کو کسی بھی سمجھ دیا جا سکتے ہیں لیکن اس وقت ہم کو دھیان رکھنا ہے کہ بچے کو سارے ٹیکیں ایک ساتھ لگ جائے تو سب سے پہلا ٹیکہ ڈی پی ٹیکہ ہوتا ہے اس سے پہلے ڈی پی ٹیکہ ہم نے بات کی تھی پیٹاولینڈ کے ساتھ میں دیا جاتا تھا لیکن یہاں پہ آپ بچے کو کیورڈ ڈی پی ٹیکی ویکسین کی بوسٹر خوراک دی جاتی ہے بوسٹر خوراک وہ پہلے کی اورر کھولاکوں سے تھوڑا سا تیور ہوتا ہے جس میں زیادہ طاقت ہوتی ہے اور اس میں بیماریوں کی لڑنے کی شمتہ اور زیادہ وقفت ہوتی ہے ساتھ میں ایم ایم آرک کی خوراک نمبر دو لگتی ہے موہ میں دیے جانے والے پولیو گیکسین کی بھی بوسٹر خوراک دی جاتی ہے بوسٹر خوراک پرانی کوئی اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ بوسٹر خوراک جو ہم نارمل ٹیکے دیے جاتے ہیں اس سے زیادہ پرحاب شالی ہوتی ہیں اور بہت شریر کو روک پرتیروں سے شمتہ کو بڑھاتی ہے ویٹیمین اے بچے کو ویٹیمین اے کی پہلی خوراک بھی دی جاتی ہے اور اسے اگلے تین سال تک پرتیر چھے ماہ پر دینا آوشک ہے یہ شریر کی روک پرتیروں سے شمتہ کو بڑھاتا ہے اور آنکھوں کی روشنی کو بھی بڑھاتا ہے پانک سے چھے سال کی عمرے میں بھی بچے کو ٹیکے دیے جاتے ہیں اکثر یہاں پانک سے چھے سال کی عمرے تک بچے کے پہنچتے پہنچتے بہت سے ماتا پتا بھول چکے ہوتے ہیں کہ بچے کو ٹیکہ بھی دینا ہے تو اس وقت دھیان دینے والی بات ہے کہ بچے کو پانک سے چھے سال کی عمرے میں بچے کو ڈی پی ٹی کے بوسٹر دوسرا خوراک دیا جاتا ہے دسویں اور سولویں سال میں بھی بچے کو ٹیکنیس اور ڈیپتیریا کی ویکسین دی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی بچوں کو چھیتروں کے حساب سے یا کائکربوں میں الگ الگ طریقے سے اور بھی بہت سارے ویکسینیشن دیے جاتے ہیں جیسے کچھ خاص چھیتریں ہمارے گورف پوری یا پوری وطر پردیش اتری بیہار کے آس پاس کا علاقہ جہاں پہ جیپانی انسفلائٹس کی بہت زیادہ سمسیہ ہے تو وہاں پہ بچوں کو خاص طور پہ جیپانی انسفلائٹس کے بھی ٹیکے لگتے ہیں اسی طریقے سے الگ الگ چھیتروں میں انفلائنجا کالرا ویرسیلا اور مینی کوکو کول اور ٹی ڈی آدی کے بھی ٹیکے دیے جاتے ہیں جس کے بارے میں آپ اپنے نزدی کے سواست کے اندر سے پتہ کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ٹیکے ہمارے چھیتر میں سپیشلی بچوں کو لگائے جاتے ہیں ٹیکہ کرنٹ کے بعد دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ بچے میں درد اور سوجن اتیادی نظر آ سکتی ہے یہ عام بات ہے اور چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے اگر بچہ رونا نہ رکے بچہ لگاتا روئے کافی دیر تک آرام نہ ملے تو ڈاکٹر سے سمپر کرنا بھی ضروری ہے اور اگر بخار تیج ہے درد اور سوجن بہت زیادہ نظر آئے تو ڈاکٹر سے ترن سمپر کرنا ہے ڈی پی ٹی کے ٹیکے درد اور سوجن دے سکتے ہیں یا بچوں میں انجیکشن والی جگہ پر سوجن اور لالی تھوڑی سی آ سکتی ہے اس جگہ کے ڈاٹ بھی بن جاتی ہے کچھ ابتہ بعد اپنے آپ ختم بھی ہو جائے گے اس میں چندہ کی کوئی بات نہیں ہوتی لیکن اگر بچے کو کھراک پلانے کے بعد زیادہ سمسیہ ہو رہی ہے چار سے چھے گھنٹے ضرور پڑھنے پر ڈاکٹر چار سے چھے گھنٹے کے بعد شیشو کو فیلسے انجیکشن لگا دے سکتا ہے ٹھیک ہے نا اور ایم ایم ایر کے ٹیکے کے لگو چار سے دس دنوں کے بعد بچے کو بکھار ہو سکتے ہیں یہ ایک عام بات ہے چندہ کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے بچے کو بیماری کی سنبھاونا ویسے تو کم ہوتی ہے پرانتو یہ جروری نہیں کہ ٹیکہ کر جو بات بچہ بیمار نہ پڑے لیکن بچہ بیمار پڑتا ہے کیونکہ اس میں بیماری کے چھوٹے وائرس ہوتے ہیں اگر شریف ان سے لڑتا ہے تو اسی وجہ سے بکھار ہوتا ہے یہاں پہ جو ایک اور بات کہنا چاہیں گے جو باتیں ہم نے آپ کو بتائیں ہیں اس پہ ہم نے وشیش طور پہ نیٹ پہ اور باقی جگہوں پہ ہم نے پڑھا ہے اور اس کے انصار آپ کو اس کے بارے میں جانکاری دی ہیں لیکن اس جانکاری کے بھروسے آپ کوئی وشیش قدم نہ اٹھائیے گا اگر آپ زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو اپنے نزدی کی سواس کے اندر پہ کسی ڈاکٹر سے اپنی آشا دیدی یا اینم سے اس کے بارے میں وستار سے جانکاری لے سکتے ہیں آشا دیدی یا اینم دیدی آپ کو وستار سے بتائیں گے کہ آخر ڈی پی ٹی یا پھر اور انجیکشن کیا ہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کون کونسی بیماریوں سے بچاو کے لیے ان کے پاس ٹی کے اپلپ دیں تو یہاں دیئے گئے کسی بھی اپائے کو آج مانے سے پہلے چکت سک سے اوششم پر کریں آپ کی چکت سک آپ کی صحت کے لیے بہتر جانتا ہے اور وہ آپ کو صحیح صلاح دے گا آج کے لیے بس اتنا ہی دھنوات پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو پر نئے ویڈیو پر نئے ویڈیو کے ساتھ اور یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا آپ کو کوئی اور جانکاری چاہیے تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں جا کے لکھئے گا اگر آپ بتاتے ہیں تو میں آپ کو الگ الگ ٹیکے کی کھوج اور وہ کس طرح سے پروہاشالی ہوتا ہے ان بیماریوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو اس ٹیکے کی وجہ سے رکھتی ہیں تو اگر آپ کو اس طرح بھی بارے میں جانکاری چاہیے ہوگی تو آپ بتائیے گا میں ضرور سے ضرور ویڈیو بتاؤں گا دھنوات موسیقی